رمضان یا رمضان دوسرے پارے کی ابتداء میں جو سب سے پہلا مضمون بیان ہوا اور جس پر کافی تفصیل سے آیات آئیں وہ تحویل قبلہ کا ہے تحویل قبلہ کا معنی ہوتا ہے قبلہ کی تبدیلی ابتداء میں مکی دور کے اندر بھی اور بدنی دور کے اندر بھی کئی مہینے تک مسلمان جو ہیں وہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے حضور نبی کریم علیہ السلام کو خانہ کعبہ سے جو محبت تھی اس بنا پر آپ یہ چاہتے تھے کہ اللہ رب العزت ہمیں نماز کے وقت جو رخ ہے وہ بیت المقدس کی بجائے خانہ کعبہ کی طرف کرنے کا حکمتہ فرمائے اور اس بات کا آپ کو اتنا شوق تھا کہ آپ حالت نماز میں سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھتے تھے اور خیش کرتے تھے کہ اللہ رب العزت وہ وہی اتار دے جس میں ہمیں چہرہ پھیرنے کا حکم آ جائے اللہ رب العزت نے بڑی محبت بھری انداد میں فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں جب کیولہ بدلنے کا حکم آ گیا تو اس کے بعد یہود اور منافقین نے ایک واویلہ مچا دیا اور شور پجا کر دیا کہ دیکھئے یہ لوگ پہلے بیت المقدس کی طرف مو کرتے تھے اور اب انہوں نے اپنا رخ کعبہ کی طرف کر لیا ہے انہوں نے اپنا جو رخ ہے وہ چینج کر لیا اللہ رب العزت نے ان کی اس سارے جو اعتراضات تھے اس کے جواب میں فرمایا کہ مشرق ہو یا مغرب ہو یہ دونوں سمتوں کے نام ہیں یہ ڈیریکشنز ہیں حقیقت میں تو سجدہ اللہ کو کیا جاتا ہے اور رخ اپنے رب کی طرف کیا جاتا ہے اور اللہ رب العزت سمتوں سے پاک ہے تحویل قبلہ کے حکم میں پھر اللہ رب العزت نے ایک بڑی مارکت العراجو آیت ہے قرآن مجید کی جس کو علماء نے آیت البر کا نام دیا ہے کہ نیکی اس کا نام نہیں ہے کہ مو ادھر کرو یا مو ادھر کرو نیکی تو ایک جامع نظام کا نام ہے اور پھر اللہ رب العزت نے بڑی تفصیل کے ساتھ ان سولہ احکام کو بیان کیا جس میں ایمان کا بھی ذکر ہے جس میں ایمان کے ساتھ پھر انسان کے اپنے ماحول میں اپنے ہمسائیوں کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ یتامہ مساکین والدین خسن سلوک کا ذکر ہے جس میں پھر نماز روزہ حجزکات کا ذکر ہے یعنی نیکی کسی ایک انڈیویجول عمل کا نام نہیں نیکی ایک پورا پیکج ہے جس میں ایمان شامل ہے جس میں آمال شامل ہیں جس میں لوگوں کے ساتھ معاملات اور پبلک ڈیلنگ شامل ہے یہ ساری چیزیں جب یک جا ہو جائیں اور کٹھی ہو جائیں تو اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ انسان نیک ہے اور نیکی کے کنسرپ پر عمل کر رہا ہے اس کے بعد ایک بڑا اہم حکم اس بارے کے اندر بیان ہوا وہ یہ کہ حلال اور حرام کرنے کا جو حق ہے وہ اللہ کے پاس ہے ہمارے ہاں آج بہت سے لوگ جس میں خاص طور پر علماء حضرات ہوتے ہیں نام جن کا علماء میں آتا ہے وہ کئی چیزوں کو یہ حرام ہے یہ حرام ہے یہ حرام ہے مگر اللہ رب و عزت نے اس بات پر فرمایا کہ یہ حق رب کا ہے یہ میرا حق ہے کہ میں کس چیز کو حلال کرتا ہوں کس چیز کو حرام کرتا ہوں اور کھانے پینے کے حوالے سے پھر یہاں پہ اللہ پاک نے مردار کو اور جو بہتا ہوا خون ہے اور جو خنزیر کا گوشت ہے اور وہ چیز جس پہ اللہ کا نام نہ لیا جائے اس کی حرمت کا ذکر کیا کہ میں نے اس کو حرام کر دیا ہے سوائے اس تیراری حالات میں جب انسان لاچار ہو جائے اور اس کے پاس کوئی رستہ نہ ہو موت نظر آ رہی ہو تو صرف موت سے بچنے کی خاطر ہلکا پھلکا ضرورت کی حد تک کھانے کی اجازت ہے مگر جب اس کرائیس سے نکل آئے گا تو وہ چیز بہرحال حرام ہی قرار پائے گی اس کے بعد اللہ رب و عزت نے اس پارے کے اندر کساز کا حکم دیا آپ جانتے ہیں کہ انسانی زندگی میں لوگوں سے باہم چپکلش ہوتی ہے تنازات ہوتے ہیں جگڑے ہوتے ہیں انسان لڑ پڑتے ہیں زخمی ہوتے ہیں مر جاتے ہیں اللہ پاک نے اس کے لیے حکم دیا کساز کا کہ وَلَكُمْ فِي الْقِسَاسِ حَيَاتٌ يَأُلِ الْأَلْبَابِ اے اکل والو کساز میں تمہارے لیے زندگی ہے آیات ہے اور اس میں پھر یہ فرق مٹا دیا کہ کوئی امیر خاندان کا ہے کوئی غریب خاندان کا ہے کوئی کسی ذات کا ہے کوئی کسی قوم کا ہے اس فرق سے ہٹ کر اگر معاشرے میں عدل قائم کرنا ہے انصاف قائم کرنا ہے معاشرے میں عمل لانا ہے رواداری لانی ہے تو پھر کساز کو پرانا پڑے گا ادروائیز یہ معاشرہ ایک بہت بڑا ظلم کا گہوارہ بن جائے گا جہاں ظالم کا جوجی چاہے گا کرے گا اسے بدل لینے والا کوئی نہیں ہوگا اگلی آیات میں حکم وسیعت آیا کہ ایسا انسان جسے اپنی موت کے قریب آنے کا ایک احساس ہو جائے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے مال کے بارے میں وسیعت کر چاہے اور پھر جب آیات مراث اتریں جس میں اللہ رب العزت نے خود تفصیل کے ساتھ حصے بیان کر دیئے تو پھر اب اس آہد کا تعلق صرف ان رشتداروں کے ساتھ ہے جن کے حصے ڈائریکٹ قرآن میں بیان نہیں ہوئے ہیں یا اس کے علاوہ کوئی اور جس کو آپ دینا چاہتے ہیں اس کے حق میں وسیعت کریں گے اس کے پھر تفصیلی حکام ہیں کہ وسیعت جو ہے وہ کل مال کی تہائی کے اندر ہونی چاہیے اسے زائد نہیں ہونی چاہیے ڈیٹیل کے لیے پھر الگ سے بحث ہے اس کے بعد اللہ پاک نے اسی پارے کے اندر روزے کی فرضیت کو حکم دیا کہ ایمان والوں تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے والے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے اور روزہ فرض اس لیے کیا گیا ہے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے اور تقوی کس بات کا نام ہے تقوی اس قیفیت کا نام ہے کہ انسان زندگی کا ہر قدم اٹھاتے ہوئے یہ سوچے کہ میرا رب میرے اس قدم اٹھانے سے راضی ہوگا یا ناراض ہو جائے گا جس انسان کے دل میں یہ خوف پیدا ہو جائے کہ میرے آمال کہیں میرے رب کو مجھ سے ناراض نہ کر دیں ایسے شخص کو متقی کہا جاتا ہے پھر روزے کی مزید ڈیٹیلز کا بھی آن کیا رمضان کی راتوں کے اندر مردوں کا شہروں کا اپنے بیویوں سے تعلق رکھنا جائز ہے لیکن اتقاف کے اندر جائز نہیں ہے اسی طرح یہ بھی بیان کیا گیا کہ جو یہود تھے وہ ماہ رمضان میں روزوں کی حالت میں عورتوں کے بالکل قریب جانے کے اس کو منع کرتے تھے اور جو نصارہ تھے وہ کوئی پابند نہیں رکھتے تھے اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر مسلمانوں کے لیے اس کی درمیانی راہ عطا فرمائی اور انشارت فرمایا کہ تم لوگ تمہارے لئے حکم یہ ہے کہ تم لوگ جو ہے وہ اپنے آپ کو عورتوں کے ساتھ تمہارے تعلق کی نویت یہ ہو جائے گی کہ تم ان کے ساتھ روٹین کی حد تک معاملہ تو کر سکتے ہو اگر میں اس کو تھوڑا سا اور کھولوں تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھنا گفتگو کرنا حتیٰ کے بوسو کنار کرنا کی حد تک بھی اجازت ہے مگر وہ جو تعلق ازدواجی ہے اس کو منع کر دیا گیا تھا اس کے بعد اللہ رب العزت نے انفاق فی سبیل اللہ کا بیان کیا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا قرآن مجید میں یہ جو سبجیکٹ ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا اسے بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا اور خاص طور پر سورہ بکرہ اور اس پارے کے اندر اس کا بیان بڑی تفصیل کے ساتھ آیا اللہ رب العزت نے یہاں اس پارے میں بطور خاص جس چیز کا بیان ہوا وہ یہ کہ اہمیت اس بات کی نہیں ہے کہ آپ کیا خرچ کرتے ہیں بلکہ اہمیت اس بات کی ہے کہ آپ جو کچھ خرچ کر رہے ہیں اس کو کہاں خرچ کرنا ہے کس کو دینا ہے کس نیت سے دینا ہے آپ کی اخلاص کی اہمیت ہے اللہ پاک نے فرمایا کہ ما انفقتم من خید فلی الوالدین جو کچھ تم خرچ کرتے ہو اس کے سب سے پہلے حق دار تمہارے والدین ہوتے ہیں پھر تمہارے رشتے دار ہیں پھر تمہارے پڑوس کے یتامہ اور مساکین ہوتے ہیں اس کے بعد اللہ پاک نے مرتد کا بیان کیا اس کی زندگی کے سارے عمال خدا کی بارگاہ میں ذائق کر دیے جاتے ہیں اور اسے کوئی عجر نہیں ملتا اگلی آیاتوں میں شراب کا ذکر آیا آپ جانتے ہیں کہ شراب کی حرمت اسلام میں گریجولی ہوئی تدریجن ہوئی اس مقام پر پہلے مرلے میں یہاں یہ کہا گیا تھا کہ شراب میں کچھ منافع ہیں اور اس کے کچھ نقصانات ہیں اور اس کے نقصانات اس کے نفع سے زیادہ ہیں یہ پہلا سٹیپ تھا اگلے سٹیپ پہ کہا گیا کہ پھر نماز جب پڑھنے لگو تو نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ اور تیسرے سٹیپ پر پھر اس کو بلکل یہ حرام قرار دے دیا گیا مگر جو دانا لوگ تھے وہ پہلے دن سے جان گئے کہ جس چیز کا نقصان زیادہ ہو اور نفع کم ہو وہ چیز دانا انسان کبھی استعمال نہیں کرے گا پھر اس کے بعد اسی پارے کے اندر نکاح کے معاملات کا بیان ہوا آپ جانتے ہیں کہ انسان اللہ پاک نے معاشرہ بنایا معاشرہ خاندانوں سے بنتا ہے اور خاندان ازدواجی جو انسان کے معاملات ہیں اس سے آگے چلتا ہے میاں بیوی کے رشتے سے خاندان بنتا ہے اس کو اللہ پاک نے بیان کیا فرمایا کہ تمہاری پہلی ترجیح میں تمہارے سامنے تمہاری مومن جو عورتیں ہیں ان سے نکاح کی ترجیح ہونا چاہیے اہل کتاب کی جو عورتیں ہیں یہاں پر ان سے نکاح کی اجازت تو دی گئی مگر ساتھ یہ کہہ دیا گیا کہ مومنوں سے مومن عورتوں سے بھلے وہ لونڈی ہی کیوں نہ ہو اس سے نکاح کرنا بہرحال ایک کتابی عورت سے نکاح کرنے سے بہتر ہے اس سے ایک اشارہ ملا کہ ایک مسلمان کی ترجیح میں نکاح کی پریفرنس کے اندر سب سے پہلی چیز اس کا دین ہونا چاہیے اخلاق ہونا چاہیے اس کی نیک جو سیرتی ہونی چاہیے اور پھر اگلے محلے پر پھر صورت ہے پھر دیگر خاندان ہے اور دیگر معاملات آتے ہیں پھر یہاں پر ایک حکم یہ بھی دیا گیا ازدواجی خاندان زندگی کے اندر کہ عورتوں کے مخصوص ایام ہوتے ہیں ان ایام کے اندر جو ہے وہ خواتین کے ساتھ مقاربت کرنا ان کے قریب جانا اور ان کے ساتھ جو ازدواجی تعلق قیم کرنا ہے وہ جائز نہیں ہے اسی عورتوں کے احکام اور طلاق اور نکاح کے معاملات کو آگے چلاتے ہوئے اللہ پاک نے بیان کیا عربوں کے اندر ایک طریقہ تھا کہ بعض لوگ قسم کھا لیتے تھے کہ میں اپنی بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا اب نہ وہ اس کے حقوق ادا کرتا تھا نہ وہ اس کو طلاق دیتا تھا کہ وہ آزاد ہو جا کر اپنی زندگی نئے سر سے شروع کرے تو یہاں اللہ پاک نے فرما دیا کہ جو شخص یہ قسم کھا لے کہ میں اپنی عورت کے قریب نہیں جاؤں گا اور چار ماہ اگر گزر جائیں تو اس صورت میں از خود طلاق ہو جائے گی یہ چار ماہ قسم کھا کے علیدہ رہنا یہ اس کے لئے عورت کے لئے علیدگی کا رفتہ کھول دے گا اور وہ سے جدہ ہو جائے گی اس کو شرن ٹیکنیکلی ایلا کہا جاتا ہے پھر اس کے بعد اللہ پاک نے طلاق کی مشروعیت کا بیان کیا اسلام اس بات پہ زور دیتا ہے کہ خاندان جڑ کے رہے میہ بیوی کے تعلقات خاندان کے معاملات بڑے محبت اور پیار سے چلیں اور یہ رشتہ قائم ہی اسی لئے کیا گیا تاکہ ان کے باہم محبت اور پیار قیدہ ہو لیکن انسان ہیں بعض اوقات مزاج نہیں ملتے بعض اوقات کچھ اور پرابلم ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے دلوں کے اندر بدگمانیاں پیدا ہو جاتی ہیں اور بدگمانیاں بڑھتے بڑھتے نفرت کی اس حد تک چلی جاتی ہیں کہ جہاں انسان ایک دوسرے کو دیکھنے کا روادار نہیں ہوتا ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کا روادار نہیں ہوتا تو فرمایا اس صورت میں پھر اس خاندان کا یہ جو یونٹ تھا اس کا مقصد ختم ہو گیا لہٰذا بہتر یہ ہے کہ وجہ نفرتوں کو بڑھانے کے اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو تشدد کرنے کا معاملہ ہے ظلم کرنے کا معاملہ ہے دوریاں پیدا کرنے کا معاملہ ہے اس سے بہتری ہے کہ وہ عزت کے ساتھ اور ایک بہمی معاہدے کے ساتھ ایک دوسرے سے جدہ ہو جائیں اور الگ رستے اختیار کرنے اور اسی طلاق کے اندر اس کا ایک طریقہ کار بتایا گیا کہ سب سے پہلی بات تو یہ فرمایا طلاق و مراتان طلاقیں دو ہوتی ہیں اور پھر حدیث پاک میں اس کی ڈیٹیل بیان کی گئی کہ جب اولت حالت پاکیزگی میں ہو اسے ایک طلاق دی جائے پھر جب اس کا اگلا تہر آئے پاکیزگی کا فیض آئے اگلے مہینے کا پھر دوسری دی جائے اور اس کے بعد وہ نکاح جو ہے وہ بائن ہو جائے گا تیسری کی ضرورت ہی نہیں رہے گی لیکن ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک انتہائی جہالت کا مظہرہ کیا جاتا ہے کہ لوگ آنے واحد کے اندر تین طلاقیں لے کر کہ میں طلاق طلاق دیتا ہوں تین طلاقیں دیتے فارغ کر دیا جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب وہ اس کا جوش اور غصہ ختم ہوتا ہے وہ نارمل ہوتا ہے اور زندگی کے معاملات اس کے بچے اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں پھر پشتاتا ہے کہ میں نے یہ کیا کر دیا اور پھر وہ ان رستوں پر چلتا ہے کہ میں حلالہ کروا ہوں یہ کرا ہوں وہ کرا ہوں اور آج کل میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو کچھ حلالہ کے نام پر ڈراما ہو رہا ہے اس کو شریعت نے اللہ اور اس کے رسول نے اس پر لانت بھیجی ہے یہ حلالہ نہیں ہے اس کو حرامہ کہا جائے گا اس پلاننگ اور پروگرامنگ کے ساتھ یہ جو سیٹ اپ قیم کیا جاتا ہے مجھے امید ہے کہ جس طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں آپ اسے بہت خوبی سمجھ رہے ہوں گے اگلی چیز اس صورت کے اندر جو بیان ہوئی وہ شیرخار بچوں کے جو حقوق ہیں آج لوگ اور مغرب اس بات پر تو بڑا زور دیتا ہے کہ ہم ہیومن رائٹس کے اوپر بات کر رہے ہیں لیکن آپ دیکھئے کہ اللہ پاک نے چودہ سو سال پہلے ایک ایسا بچہ جو ماں کے پیٹ سے دنیا میں آیا ہے ہمیں مرد اور عورت کے کربہمی آپس میں جگڑے بھی ہیں معاملات بھی ہیں ایون نویت طلاق تک پہنچ چکی ہے تب بھی بچے کا حق متاثر نہیں ہونا چاہیے اسے دودھ ملنا چاہیے اور ایک عورت بھلے اس کے مرد نے اس کو طلاق دے دی اللہ پاک نے فرمایا کہ اسے چاہیے کہ اپنے بچے کو دودھ پلائے اور اس زمانے کے جو خراجات ہیں وہ اس مرد کے ذمہ ہوں گے جو بھلے اس کو طلاق دے کر جدا کر چکا ہے چونکہ بچے کا جو حق ہے دودھ پینے کا اللہ اور اس کے رسول کی نگاہ میں وہ بہت محتبر ہے اسے دودھ ملنا چاہیے پھر آگے عدد کا بھیان ہوا کہ جب ایک مرد عورت کو طلاق دے دیتا ہے یا کسی عورت کا مرد فوت ہو جاتا ہے تو اگلا نکاح کرنے سے پہلے جو پیریڈ اسے اپنے گھر میں گزارنا ہوتا ہے اس کو عدد کہا جاتا ہے عدد طلاق تو ہوتی ہے وہ تین پیریڈز ہوتے ہیں یعنی تین ایک پیریڈ اس کی جو ایام کا گزرے گا پھر دوسرا گزرے گا پھر تیسرا گزرے گا اس کے بعد وہ جہاں چاہے نکاح کر لیں اور جس کا شہر فوت ہو جائے اس کی عدد متین ہے چار ماہ اور دس دن کی اس کا بیان خود اللہ پاک نے قرآن میں کر دیا اور یہاں ایک بات ایک اور بیان کر دی فرمایا کہ جو عورت عدد کے پیریڈ میں ہو اسے پیغامیں نکاح دینا جائز نہیں ہے یعنی اگر وہ اس ایام کے وہ اس کے سوک کی ایام ہیں اس پیریڈ کے درمیان سوائے اشارے کی نائے سے بات کرنے کے برہراست اس کو پیغام دینا شریعت کے نظر میں اس کی اجازت نہیں ہے اور اس پارے کے آخر میں اللہ پاک نے پھر بنی اسرائیل کا ذکر کیا اور خاص طور پہ ان کے اندر گزرنے والے ایک بادشاہ تالوت کا ذکر کیا جنہیں حضرت دعود نے دشمن سے لڑنے کے لیے خود خلیفہ مقرر کیا تھا اور اس کے ساتھ فوج دے کے روانہ کیا تھا یہ ایک ایسا واقعہ تھا جو خود بنی اسرائیل کے عام لوگوں کی نظروں سے بھی اجل ہو چکا تھا جب اللہ کے رسول نے یہ واقعہ بیان کیا تو یہ اس بات کی تائید ہو گئی کہ وہ اللہ کے رسول جنہوں نے کوئی کتابیں نہیں پڑھیں جو امی ہیں وہ ان کی تاریخ کے اس واقعے کو بھی جانتے ہیں جس کا علم ان کے عام لوگوں کو بھی نہیں ہے یہ اس بات کی دلیل تھی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ رب العزت آپ کو ان معاملات کی اگاہی دیتا ہے اور آپ لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں یہ وہ مضامین تھے جو دوسرے پارے کے اندر بیان ہوئے اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے پڑھنے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بما علینا اللہ البلاغ المبین